دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو خطرناک بلیباز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھونی کی بہترین بلیبازی اور کپتانی کو دیکھ کر دگجوں نے دیا دل جیت لینے والا بیان چیئے ہیں دوستو دھونی نے چیننی کو ستائیس رنگ سے جیت دلائی ایسے میں جیت کے بعد بھارتی دگج کا بیان سامنے آیا ہے دھونی کی تعریف کر بھارتی دگجوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ ڈالی ہیں جس کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو آخر کار بھارتی دگجوں نے دھونی کو لے کر کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریش رینہ یوراز سنگھ گوتم گمبیر اور مہندر سنگھ دھونی میں سے کونے بہترین کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو چیننی اور دلی کے بیچ کھیلے گا رومانچک مقابلے میں دلی کو ستائیس رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس مقابلے میں چیننی کی ٹیم ٹاوس جیت کر پہلے بلیبازی کرنے کے لیے آئی اور پہلے بلیبازی کرتے ہوئے ایک سو سٹھ سٹھ اٹھ کے نقصان پر بنا پائی جہاں پر اتراج کائک وار نے چوبیس شیوام دوبے نے پچیس امباتی رائیڈو نے تیس تو وہیں رویندر جڑے جا اور اجنگ کے رہانے نے اکیس رن کا یوگدان دیا اس کے علاوہ کپتان دھونی نے نو گیندوں پر ایک چوک کے دو چکوں کی مدد سے دیس رن کی تابر توڑ پاری کھیلی حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اتری دلی کے پاور پلے میں تین وکٹ گر گئے لیکن دلی کی ٹیم کے لیے منیش بانڈے نے ستائیس رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ روسو نے پہتیس رن کا یوگدان دیا ساتھ میں اکشر بٹیل نے بارہ گیندوں پر اکتیس رن کی ویس بھوٹک پاری کے لیے اس کے علاوہ سالٹ نے سترہ رن بنائے اور ڈیویڈ وارنر شور نے رن بنا پائے جس کے چلتے دلی ایک سو چالیس رن آٹھ وگٹ کے لقصان پر بنا پائی ایسے میں جیت کے بعد دھونی پر بھارتی دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں مہندر سنگھ دھونی کی زبردست بلے بازی اور کپتانی دونوں دیکھنے کو ملی ہے دھونی کے بینا چیننے کی ٹیم کو مضبوطی ملنے بہت بشکل ہو گئی تھی حالانکہ دھونی نے انتیم سمیہ پر آ کر ویس بھوٹک بلے بازی کر جیت کے اندر کو بڑھایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھونی کی بلے بازی کے بعد دھونی کی کپتانی کے چلتے دلی مقابلے کو ہار گئی ہے میرے نصار جیت کے ہیرو دھونی رہے ہیں تو وہیں سریش رینہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں مہندر سنگھ دھونی کی زبردست بلے بازی اور کپتانی دونوں بہترین طریقے سے دیکھنے کو ملی ہے دھونی کے بینا چیننے کی ٹیم کے مقابلے میں جیت میں ملے پانا مشکل تھی ایسے میں دھونی کو دھونی کے کارن ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھونی نے ویس پھوٹک بلے بازی کے ساتھ بہترین کپتانی کر دھونی کے بلے بازوں کو پریشان کیا اور مقابلے میں چیننے کو مضبوطی پردان کی جس کے چلتے چیننے کی جیت حاصل کی تو وہیں یوبراز سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے دھونی کو اسی خاصیت کے چلتے آئی پیل اور بھارتی کرکیٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے مہان کھلاڑی مانا جاتا ہے ایسے میں میرے انسار جیت کے ہیرو دھونی رہے ہیں تو وہیں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں مہیندر سنگھ دھونی کی بہترین بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے دھونی اگر بہترین بلے بازی نہیں کرتے تو مومنٹم چیننے کی طرف سے نہیں آتا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھونی کے دوارہ دی گئی شاندار کپتانی کے چلتے دلی کے بلے باز ان کی رنیتی میں بھزگا اور اس مقابلے کو چیننے کی ٹیم دھونی کی زبردست رنیتی کے قارن ہوتی ہے ایسے میں میرے انسار جیت کے ہیرو چیننے کے لئے دھونی رہے ہیں دوستوں دھونی کی ویسپوٹک بلے بازی کے بعد گین بازوں کی آگ اگلتی ہوئی گین بازی نے دلی کو ہرا کر رجدی اتحاس جی دوستوں دلی کے خلاف مہندر سنگھ دھونی نے باقی بلے بازوں کے ساتھ مل کر بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دلی کے گین بازوں کو نیستے نابوت کیا تو وہی میتھیشہ پتھیرانہ نے باقی گین بازوں کے ساتھ مل کر اپنی گین سے اس قدر آگ لگائی جس کے سامنے دلی کے دبنگ بلے باز گھٹنے ٹیکنے کے لئے مجبور ہو گئے تو آکرکار کیسے چیننے کی ٹیم نے دلی کو ایک طرفہ انداز میں ہرائے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے چیننے کی جیت کے ہیرو کون رہے مہندر سنگھ دھونی مدیشہ پتھرانا یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستوں IPL 2023 کا پچپنوہ مقابلہ دلی کیپٹلز اور چیننے سوپر کنگز کے بیچ چیننے کے گھرے لو میدان چیدنبرم اسٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں چیننے کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چیننے کی ٹیم نے ایک سو سٹھ سٹھ رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنائے اور اس مقابلے میں جیت حاصل کی دراصل اس مقابلے میں چیننے کی ٹیم بینہ بدلاو اور دلی کی ٹیم ایک بدلاو کے ساتھ اتری جہاں مکیش کمار کی جگہ پر للی تیادف کی اینٹری ہوئی اس بیچ چیننے کی ٹیم کی طرف سے پارے کی شروعات ماتری تراج گائکوار اور کانوے نے کی تو دوسری طرف سے گیند بازی کی شروعات خلیل احمد نے کی جہاں پہلے اوور میں ماتری چار رن آئے تو وہی دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے کانوے کو ایک رن اور پانچ رن کے سکور پر دو جیوندان مل گئے جہاں پر ایمپائر کی گلتی کے کارن بلے باز کو جیوندان ملا اور دلی کی ٹیم نے بھی دھیان نہیں دیا لیکن اس کا فائدہ بلے باز نہیں اٹھا پایا اور پانچ وے اوور میں 32 رن کے سکور پر پہلا جھٹکا چیننے کو لگا جہاں بلے باز کانوے 13 گیندوں پر 10 رن بنانے کے بعد ایڈمن بلیو آؤٹ اکشر پٹیل کی گیند پر ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے جن کے رہانے آئر پاور پلے کی سماپتی تک 49 رن ایک وگٹ کے نقصان پر آئے تو وہی ساتھ وے اوور میں اکشر پٹیل نے ریتراج گائک وارڈ کو 18 گیندوں پر 24 رن بنانے کے بعد ایمن خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے موین علی میدان پر آئے حالانکہ ان کا بھی بلہ نہیں چلا اور یہ 10 اوور میں 12 گیندوں پر 7 رن بنانے کے بعد مارش کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے شیوم دوبے آئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے ہیں جن کے رہانے 20 گیندوں پر 21 رن بنانے کے بعد 12 اوور میں للی تیادف کی گیند پر کاؤٹین بولٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے امباتی رائیڈو آئے حالانکہ امباتی رائیڈو نے شیوم دوبے کے ساتھ ویسپوٹک بلے بازی کی لیکن شیوم دوبے 15 اوور میں مارش کی گیند پر ڈیویڈ وارنر کے ہاتھوں 12 گیندوں پر 25 رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے رویندر جھڑے جا آئے اور انہوں نے ٹیم کو مضبوطی پردان کی لیکن 17 اوور میں امباتی رائیڈو 17 گیندوں پر 23 رن بنانے کے بعد خلیل احمد کی گیند پر ریپل پٹیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد کپتان مہندر سنگھ دھونی آئے اور انہوں نے ویسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے 19 اوور میں ایک چوکے اور دو چھککوں کی مدد سے گیند باز کی دھنائی کی لیکن انتی موور میں رویندر جڑے جا 16 گیندوں پر 21 رن بنانے کے بعد باؤنری پر کھڑے اکشار پٹیل کے ہاتھوں مارش کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے دوسری طرف سے مہندر سنگھ دھونی 9 گیندوں پر 20 رن بنانے کے بعد مارش کی گیند پر باؤنری پر کھڑے ڈیویڈ وارنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اور دیپک نے ایک رن بنایا جس کے چلتے 167 رن 8 وکٹ کے نقصان پر چیننی نے بنا دیئے اس دوران ڈلی کی ٹیم کے لیے مارش نے اس سرواتی کے تین وکٹ لیے تو وہیں اکشار پٹیل کو دو وکٹ ملے اس کے علاوہ لیتی آدف خلیل احمد اور کلدی بھی آدف کو ایک وکٹ ملا حالانکہ 168 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری دلی کی ٹیم کی طرف سے پارے کی شروعات کپتان ڈیویڈ وارنر اور سالٹ نے کی دوسری طرف سے چیننے کے لیے امباتی رائیڈو کی جگہ میتھیشہ پتھیرانہ ایمپیکٹ پلیئر بنے اور گیندبازی کی شروعات دیپک چہر نے کی جہاں انہوں نے دوسری ہی گیند پر کپتان ڈیویڈ وارنر کو دو گیندوں پر بینہ خاتہ کھولے خراب شوٹ کھیلنے کے چکر میجنگ کے رہانے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے مارش میدان پر آئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کرنے سالٹ تیسرے اوور میں دیپک چہر کی گیند پر گیارہ گیندوں پر سترہ رن بنانے کے بعد امباتی رائیڈو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے امپیکٹ پلیئر کے روپ میں خلیل احمد کی جگہ منیش پانڈے بلے بازی کرنے کے لیے آئے تو وہیں چوتھے اوور میں مارش چار گیندوں پر پانچ رن بنانے کے بعد مس کمیونکیشن کے چلتے ہیں جنگ کے رہانے کے دوارہ رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے روسو آئے حالانکہ پچیس رن پر تین وگٹ گر جانے کے بعد اور اس نے پانڈے کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحلہ اس دوران پاور پلے میں پینتالیس رن تین وگٹ کے نقصان پر بنے اور دونوں بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے انسٹھ رن کی ساجہ داری کی لیکن اسی بیچ تیرہ آور میں میتھیشہ پتھرانہ نے منیش پانڈے کو انتیس گیندوں پر ستائیس رن بنانے کے بعد ال بی ڈی و آؤٹ کیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رپل پٹیل میدان پر آئے حالانکہ دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے روسو ستائیس گیندوں پر پینتیس رن بنانے کے بعد میتھیشہ پتھرانہ کے ہاتھوں رویندر جڑے جا کی گیند پر پندرہ آور میں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے اکشر پٹیل میدان پر آئے حالانکہ اب مقابلہ دلی کے ہاتھوں سے دور جا رہا تھا کیونکہ جیت کے لیے دلی کی ٹیم کو پانچ آور میں ستتر رن کیاوش رکتا تھی جو کافی مشکل تھا حالانکہ اکشر پٹیل نے پوری کوشش کی لیکن اٹھارہ آور میں بارہ گیندوں پر اکیس رن بنانے کے بعد میتھیشہ پتھرانہ کی گیند پر اجنگ کے رہانے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے امن خان آئے حالانکہ دوسری طرف سے بلے بازی کرنے رپل پٹیل سولہ گیندوں پر دس رن بنانے کے بعد انیس آور میں موہین علی کے دوارہ رن آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے لیلی تی آدھا آئے حالانکہ انتی موور میں لگاتار لیلی تی آدھا نے تین چوکے لگائے اور پانچ گیندوں پر بارہ رن بنانے کے بعد میتھیشہ پتھرانہ کی گیند پر کلین بولڈ ہوگا اس دوران امن نے دو رن بنائے جس کے چلتے دلی کی ٹیم بیس آور میں ایک سو چالیس رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا پائی اس دوران چیننے کی ٹیم کے لیے ماتیشہ پتھرانہ نے سروات ایک تین وکٹ لیے تو وہیں دیپک چہر کو دو وکٹ ملے اور رویندر جڑے جا کو ایک وکٹ ملا جس کے چلتے دلی کی ٹیم کے سامنے چیننہی نے ستائیس رن سے جیت حاصل کی اور انکتالکہ میں دوسری جگہ پکی کر پلے آف میں پہنچنے کی امیدوں کو اور بھی بڑا کیا دوستو مہندر سنگھ دھونی کے چھکوں سے دھیل اٹھا چیپاوک کا میدان کروڑو درشکوک ساتھ جیوہ اور ساکشی نے منائے اتنی شاندار انداج میں جشن دیکھ کر آپ کے چہرے پر بھی آ جائے گی مسکان تو آخر کیسے مہندر سنگھ دھونی نے اپنا ونٹیج اوتار دکھاتے ہوئے پڑائی دلی کی دھجیاں اور کیا تھا ان کی آتشی بلے باجی پر پتنی ساکشی اور بیٹی جیوہ کا دلوں کو جیت لینے والا ریاکشن سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی اور شیوہ مدوے میں کون سب سے خطرناک چکے لگاتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اپنے ہیرو مہندر سنگھ دھونی کو دیکھنے کے لیے پورا چیپاوک کا میدان کھچا کچ بڑا ہوا تھا جہاں چننائی کی پاری بھی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی ہو سکتا ہے دھونی کے فینس کی دعاوں کا ہی اثر ہو کی ایک کے بعد ایک چننائی کے وکٹ گرتے گئے اور انت میں امباتی رائیڈو کے آؤٹ ہونے کے بعد مہندر سنگھ دھونی کو میدان میں آنا پڑا جیسے ہی مہندر سنگھ دھونی نے اپنے گڑ چیپاوک کے میدان پر قدم رکھا پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا فینس کا جوز تو دیکھتے ہی بنتا تھا ہر طرف کیول دھونی دھونی کے نارے لگ رہے تھے ان کے ہزاروں فینس کے خوشیاں ساتھ وے آسمان پر تھی جہاں دوستو سبھی دھونی کے چھککوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے اور انہوں نے کسی کو نراش نہیں کیا اور آج وینترس دھونی کو شکار بنے خلیل احمد دھونی نے اس سے گنواج کے خلاپ اپنے خطرناک پل شورٹ سے گنواج کو باؤنری کی بار پھینک کر فینس سنگھ دھونی نے پورا سٹیڈیم میں جوش کی ایک نئی لہر دوڑا دی جن کا وہ بہاور چھککہ دیکھ کر ساکشی اور جیوہ بھی بہت خوش تھی بکھڑے ہو کر دھونی کے چھککے کو سلیبریٹ کر رہی تھی لیکن دوستو یہ تو کیول شروعات تھی اس کے بعد دھونی نے ایک اور خوبصورت چوکہ لگایا اور اوبر کے انتیم گین پر اور آؤٹ ہونے سے پہلے مینن سنگھ دھونی نے کیول نو گیندو پر دو چھککے اور ایک چوکے کی بدولت بھی سلنوں کی پاری کھیل گئے اپنی ٹیم کو ایک سر سٹر نیم تک پہنچا دیا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مینن سنگھ دھونی چندہی کو ایک بار پھر آئی پل چیمپئن بنا پائیں گیا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار قبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد